اقلام میں جنگ سے کھلی نفرت کا اظہار کیا اور امن کے ایک بڑے پرچارک کے طور پہ وہ سامنے آئے زندگی بھر مس نے جنگ سے اپنی نفرت جاری رکھی ان کا بجا طور پہ خیال تھا کہ انسانوں کی آبادی خوشحالی اور ترقی کے لیے امن ایک ضروری چیز ہے امن تمام منفی قدروں کا مخالف اور تمام مصبت قدروں کا حامل ہوتا ہے وہ امن کا خواہش مند ہو کر گویا تمام برائیوں کو جڑ سے کاٹنے اور اچھائیوں کے شجر اگانا چاہتے تھے انہوں نے جب بھی یہ بلوچستان کا ایک خاص ٹیرین ہے ایک خاص ماحول ہے ایک خاص انتروپالوجی ایکالوجی سوشیالوجی نفسیات تاریخ سب مختلف ہیں دوسرے صوبوں سے اس میں ہم ان کو ذرا علاق طریقے سے لینا ہے کیونکہ بلوچستان کے جو صوفی شورہ ہیں ان کو آج شاید ہمیں بہت ہی فوکس میں لانے کی ضرورت ہے بعض وجوہات کی بنا پر انہوں نے جب بھی بلوچستان کی بات کی وہ بہت بارش کی لیلہاتے کھیتوں کی فصلوں کی چراغاؤں مال مویشی گھوڑوں کے ہنہنانے بھیڑوں بکریوں اور اس قسم کے جو ساری چیزیں کیوں کہ جو ایک اس وقت ماحول تھا وہ سارا انہوں نے بہت ہی عالی طریقے سے کہا انہوں نے کہا کہ جب قبیلے میں جنگ ہوتی ہے تو یہ چیزیں سب سے پہلے ملیا میٹ ہوتی ہیں اور ان سے ان پر سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے بار بار یہ کھا کہ علاقہ ویرانی کے بھوت پریتوں کا مسکن بنا کھڑی فصلیں مالک مالکن کے قدموں کی چاپ سننے کو ترس کھیں مست پر اس سارے منظر نامے نے جیسے کہتے ہیں نا کہ تیل کا کام کیا جلتی پہ تیل کا کام وہ جنگ کے خلاف صدائے اعتجاج بلند کرتے ہیں امن کی فاختہ کی بلائیں لیتے ہیں یہ ان کا ایک خاص اس میں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں بھی ان کی ایک نظم ہے جس کا ترجمہ کیا ہے مجھے اب نام نہیں آدھارا بھارا ہے اے خدا اے خدا اے خدا نا گھانی آفاز سے بچا اچانک نیام سے نکلی تلواروں سے بچا آدھی رات کو شور بلند ہونے سے بچا قبائل نکلو مکانی کر کے اور ویرانی ہو گئی ہے کہ سموں کا خوبصورت گھر وہیں ہے اچھی نہیں ہے جنگوں کی واہیات باتیں مال مویشی اور افراد خانہ بدر ہو جاتے ہیں قبائل نکل مکانی کر جاتے ہیں میری محبوبہ جلسہ دینے والی سندھ کو دور دراز علاقہ کی طرح اس کی سطوان ناک میں بول دپ جاتی ہے یہ سب چیزیں ان کا ایک رجحان ہے جو امن کے حوالے سے ہے مصد کا امتیاز یہ ہے دوسرے پوئٹس کے حوالے سے مختلف کے ہے تھوڑا کہ وہ حق کی خاطر جنگ کو جھٹکتے نہیں ظلم زور آوری اور بالا دسیق خلاف اس کا امن سراپا جنگ بن جاتا ہے اور انگریز جب حملہ کرتا ہے اور مصد علاقے میں نہیں ہوتے تو اس حملے کا بہت ہی تشویش سے اپنی شاعری میں اظہار کرتے ہیں اور خود اپنی غیر حاضری کو محسوس بھی کرتے ہیں کیونکہ جو امپیریلزم تھی اس کے خلاف تو جو اس وقت کے صوفی تھے وہ صف سے پہلے کسی ضرور نہیں کہ انگریز کی امپیریلزم مغلز کی امپیریلزم یا اور بھی جو ہمارے فارن انویڈرز اور مرادرز باہر سے جو یہاں پہ لوٹنے آئے تھے ان کی امپیریلزم جب ہے تو اس کے مطلق یہی جذبہ ہے وہ نکلتی ہے خیمے سے پکارتی ہے گھر کے افراد کو خیموں کی رسیاں مضبوط کرو کہ گہرے بادل پہنچ گئے بارش جھنکار کے ساتھ سموں کے گرد و نوا برستی ہے کھڑی ہو کر دیکھتی ہے موسیقی بری بوندوں کو یہ تو وہی بوندے ہیں جو میرے مجنونیں بھیجی ہیں یہ تو اس دیوانے کے کہنے پر سفر کر کے یہاں آئی ہیں سموں اداس دل کے ساتھ بارش سے پوچھتی ہے تم برستی آرہی ہو تم نے میرے مجنون کو کہاں دیکھا ہے یہ جواب دیا اور کہا کہ ہم نے کوہ سلمان کی وسطوں میں گھومتے دیکھا اب کیوں سے یاد کر رہی ہو وہ تو وطن بدر ہو چکا ہاتھ جھوڑ کر اسے سلام بھیجتے ہیں وہیں پھر رہا تھا وہ لاغر خستہ حال کہ جس کا تم پوچھتی ہو یہ ایک تکانت علمیہ کہ جو بیٹا ہے محبوب اور عاشق کے درمیان جدائی کا یا برہا کا جب وہ بجڑ جاتے ہیں جیسے باقی ساری بہت سی یہ جو فوک ٹیلز ہیں اس میں ہوتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ مس توقلی جو تھے ان کا بہت ہی اثر ہوا بلوچستان کی سوچ پر اور اس سوچ پر کہ جو جس کا تعلق ایک فلسفیانہ گتھیاں سلجھانے میں تھا لوگوں نے ان کے شیروں پر بہت کچھ لکھا اور ان کو ایک رانما بنا کر ان کے کلام کو تو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں شعور پخت کی کے لیے یہ بہت ہی اہم مدد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مدارس تھے مکتب تھے انہوں نے مکتب کریئٹ کی یونیورسٹیاں کریئٹ کی جیسے کہتے ہیں اپنے ایک فلسفر ہونے کے ناکے اور جو ان کا فکری ارتقاء تھا اس نے بہت سی دنیا کو متاثر کیا اور متاثر کرتا چلا آ رہا ہے اب تک پھر اس کے بعد کہ جی وہ موسیقی کے حوالے سے بھی جیسے کہ ہر صوفیہ جو ہیں وہ موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں یہ مستلس لوگ جو ہیں یہ موسیقی کے ویسی بہت دلدادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نہ تو کسی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ان میں کوئی جھجک ہوتی ہے اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ عشق رب میں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اسے انہیں وہ عام بندے اس سوسائیٹی کے نہیں ہوتے کہ جو ایک قدم اٹھانے سے بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھئے دوسرا کیا کہے گا یا تیسرا کیا کہے گا کیونکہ زندگی میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کو مشکل بناتے ہیں جیسے فرانسیسی رائٹر یام پالسارت جو وجودیت کا بہت بڑا پرچارک تھا اس سے کسی نے پیچھا کہ یہ بتائیں کہ ہوں میکس لائف ہل تو اس نے کہا پیپل چنانچہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ گرد گرد ان کو اپنا کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جی فلان کیا کر رہے ہیں فلان کے پاس پیسہ کھاں سے آ گیا فلان کے پاس گھر کدھر سے آ گیا اس کو اتنی اچھی نوکری کیسے مل گی بھائی تو اپنا دیکھ تو اپنی محنت کر تو چھوڑ یہ بلیک مارکٹنگ یہ چھوڑ یہ کرپشن یہ سب چیزیں چھوڑ اور اپنا کام کر اور اس میں اپنی حق خلال کی روٹی کماؤں تو چھوڑ دوسرے جو ہیں ہمسایہ کے کر رہے ہیں یا دوسرے کے کر رہے ہیں انفارچنیٹلی یہ جو انپرد معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ ایک جو خیرات گاہیں وہ کہتے ہیں جی خیر و خیرات گاہیں جو تھیں وہ ان کے حوالے سے کہ مسجو تھا وہ یہ در جاتا تھا ان کا ایک میلہ لگ جاتا تھا اور موسیقی ہوتی تھی اور جھگڑے تنازے جو ہوتے تھے کسی پر وہ ایک چپال بن جاتا تھا وہاں پہ لوگ بیٹھ کے مست تو اکلی کی موجودگی میں وہ جھگڑے جو ہیں وہ نپٹاتے تھے یہ بہت ہی ایک بڑا عزاز ہے کسی بھی صوفی شاعر کے لیے کہ وہ لوگوں میں اتنا قبول ہو چکا ہو کہ لوگ اپنی بہت سی چیزوں کے لیے اس کو سالس مقرر کریں یا منصف مقرر کریں کہ تم آپ فیصلہ کرو یہ سب کچھ کیا ہے اچھا مست کا زمانہ انگریز کی بالا دستی کا زمانہ تھا سنڈیمن کی شیطانی چالوں اور سازشوں کا زمانہ تھا اور اس دور کے تمام بلوج سردار بدقسمت تھے اس لیے وہ سب اس کی چالوں میں سنڈیمن کی چالوں میں آئے ہوئے تھے اور سنڈیمن جیسے میکاولی یا چنکیا کی جو سیاست تھی اس کی طرح پیسہ بہا رہا تھا اور خرید رہا تھا وظیفے دے رہا تھا خلطیں دے رہا تھا ٹائٹل دے رہا تھا سارے ہتھکنڈے جو امپیریلسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس معاشرے کے لیکیز اور دوم چھلہ بنتے ہیں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ اسی طریقے سے وہ بھی خرید دے اس میں مزد وقلی کی آواز اتجاج کی اٹھتی ہے بغاوت کی اٹھتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ سردار کیا کر رہے ہیں یہ بڑھے رے کیا کر رہے ہیں یہ مفاد پرست طبقہ ہے یہ کیا سمجھوتے کر رہے ہیں یہ اپنا بدنام کر رہے ہیں اپنی قوم کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ مثال کے طور پر میں ایک دو چیزیں اور آپ کو بتانا ہوں کہ ایک دفعہ مزد وقلی یہ بھی ذکر شاہ محمد صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ تونسہ گئے اور تونسہ کے خاجگان کے ہاں گئے کہ میں نے بانزور جانا ہے ان کے ہاتھ میں باریک چھڑی تھی مزد وقلی کے ہاتھ میں مزد کیا دیکھتے ہیں کہ خاجہ صاحب بیٹھے تعویز لکھ رہے ہیں اب کیا معلوم مزد کے جی میں کیا آیا ان کی اس حرکت پر کیا حکمت تھی کہ انہوں نے چھڑی خاجہ صاحب کے پشت پہ دے ماری اور کہا اور کہا سمو کے منشی سمو کے نام خط لکھو اس دن کے بعد جب بھی خاجگان کا نام سنتا ہوں یکدم مجھے انہیں مس کی عطا کردہ خطاب کا خیال آتا ہے اور ان کے عزت و اعترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اگر خاجہ صاحب کے پاس اپنی کرامتیں نہ ہوتیں تو سمو کا منشی بننا کوئی کم درجہ نہیں ہے کیونکہ سمو سمو نہیں سمو بیلی اور جیے سمو کا منشی تو اس کے بعد ایک اور ان کی بہت ہی چاہت اور بہت ہی محبت تھی شہباز کلندر کے ساتھ سیون شریف اور وہ لکھتے ہیں کہ اب جب وہاں سیون جاتا ہوں وہاں امام کے کھمبے کے پاس اس درویش کے لہراتے جھنڈوں اور ارموں کی طرف وہ جو چہار یار کا سنگت ہے مست اور سندھ سندھ اور مست سندھ اور بلوچ بلوچ اور سندھ جدا نہ کیے جا سکتے والے مظاہریں سندھ کا مطلب لال شباز کلندر کے سیون کے علاوہ بھلا اور کیا ہے معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ مست کے کلام انشاء لطیب بٹائی کا توہی لیکن زیادہ نہیں اس کی ادم موجودگی کا بارے میں کوئی ایکسپانیشن یا نہیں ہو سکتی ایک بار حضرت مست وقل شباز کلندر کی زیارت کے لیے حاضری پہ جا رہے تھے ریل کی پٹڑی کے ساتھ ادھر سے ٹرین آ رہی تھی یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور اشارے کرنے رکھے ٹرین کھڑی ہو گئی تو انہوں نے ٹرین والے کو کہا کہ سموں کو بلاؤ تو پھر یہ ٹرین چل لیں دوں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت ہی اہم باتیں ہیں اور جن سے ان صوفی شعرہ یا ان بڑے لوگوں کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کیا کوئی بگر دن لائف چیز نہیں تھے یہ ہم میں سے تھے لیکن ہم میں سے بہت آلہ ہم میں سے بہت عرفہ لوگ اس لیے ان میں ایک ہیومر بھی تھا اور ان میں چھوٹی چھوٹی چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ بھی ان کے پاس سیں اور کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایک انپل غیر آباد اور غیر منظم قبائلی زندگی میں مصد کے تصوف کو یہ بہت ہی اہم ہے جب آپ کو سنا رہا ہوں بدقسمتی سے ایک انپل غیر آباد اور غیر منظم قبائلی زندگی میں مصد کے تصوف کو معیز ان کی دیوانگی میں دیکھا اور محسوس کیا گیا اس کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے نہ تو وہ وسائل تھے کاش وہ پریس اور اشاہت کے علاقے میں ہوتے تو ہم ان کو یوٹوپیائی سوشلزم سے کس قدر فیضیاب ہو سکتے ان کی دو سو برس بعد میں ہمارے ماتھے کا لکھا تبدیل ہوا ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اس فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی تصوف جو کہ شاہ محمد مری کے مطابق یوٹوپیائی اشتراکیت ہے کہ کتنے دعوے دور ہوں گے جنہوں نے خیر و بھلائی کے لیے اپنے اس مرشد کو غور سے پڑا ہو یہ ان کا مطلب ہے کہ ان کو پڑھتے تو بہت لوگ ہیں لیکن پڑھتے ہیں تو ان کا جو اصل پروگریسیوزم کا ایک انگ ہے اس کو سامنے نہیں لاتے اچھا اس کے بعد ایک بات اور لکھتے ہیں رسول حمزہ توف چیچنیا کا کو کاف جس کو کہتے ہیں کاکیشس وہاں کے رہنے والے بہت بڑے شائر فوت ہو چکے ہیں میری خوش قسمت یہ ہے کہ میں ان کو ملا ہوں کیونکہ انیس سو اپشانمے میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں جس کا پرائم نیسٹر بیندیر بھٹو نے افتتا کیا تھا اس میں رسول حمزہ توف آئے تھے اور چار دن ہمارے اسلام آباد میں وہ قیام کیا تھا اور انہوں نے اپنی دو تی نظمیں بھی جو تھی ہیں وہ انٹرپریٹر نے ان کی سنائی تھی وہ کہتے ہیں کہ رسول حمزہ توف اور مسک کی شائری تو کسی کاغذ پر درجنا کی گئی یہ دو سو برس تک پاک انسانوں کے سینوں میں چلتی رہی اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہی وہی بات جو میں کہتا ہوں لیکن مس میں ایک بات کہ اس کے باوجود کہ سینہ بسینہ یہ چلتی رہی لیکن اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوا کوئی تحریف نہیں ہوئی جیسے وارشاہ کی ہیر میں بہت سی چیزیں لوگوں نے اپنے پاس سے ڈال دیں جو کہ وارشاہ کی ہیر میں ہے نہیں تو اس میں کوئی اور ترمیم بھی نہ ہوئی یہ ظاہر کرتا ہے کہ مست کا جو کلام تھا میسیج تھا اس میں اتنی افاقیت اور اتنی ہمانگیریت اور اتنی یونیورسیلٹی کا ایک میسیج تھا کہ جس میں کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی تھی اس لیے اس میں کوئی تبدیلی اے سچ نہیں ہوئے اور اب یہاں پہ میں ایک اور کوٹ کرتا ہوں کہ موسیقی کے حوالے سے کہ موسیقی جو ہے وہ کہتے ہیں جو روح کی گزا ہے ٹھیک ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے سوفی شعراء کے لیے یہ روح کی گزا ہے یہ رب سے ملنے کا ایک وسیلہ ہے یہ اپنے آپ کا کتھارسس کرنا ہے یہ اپنے اندر کی کسافت اور گندگی کو باہر نکالنا ہے ایک لگن ہے عشق ہے سبھی چیزیں اس میں آتی ہیں مختلف طریقوں سے اور بڑے بڑے لوگ نہ صرف سوفیہ کہ جن کا سائنس سے بھی تعلق تھا وہ موسیقی کے بہت ہی پرستار ہوتے تھے میں صرف ایک مثال دوں گا آئنسٹائن کی کہ تھیری آف ریلیٹیویٹی کے سب سے بڑے جو پروٹیگونس تھے جنہوں نے دی آئنسٹین انہوں نے ساری عمر وائلن بجانے کی کوشش کرتے رہے اور وائلن سنتے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو وائلن کا بہت ہی بڑا پرستار تھا شنانچہ کوئی فنون لطیفہ اور سائنس ان کا کسی ایک مرکز پہ جڑت ضرور ہوتی ہے اتصال ضرور ہوتا ہے میں کبھی فنون لطیفہ اور سائنس کو کوئی پیرلل چیزیں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ فنون لطیفہ بھی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا اور نئی چیزوں کو کا گیان اور نئی چیزوں کی دریافت ہے اور سائنس بھی یہ ہے کہ ایکسپرنیشن ان چیزوں کی جو پہلے نہیں تھیں اگر تھی تو ان کو ایکسپرین کرنا کہ سائنسی حوالے سے یہ چیز اس طرح ہے اس کو ایک سائنسی شکل دینا اور اس کو سائنس کے اصولوں کے مطابق لوگوں تک پنچانا کہ یہ جو ہے یہ اس طریقے ہوتا ہے یہ پوری آپ سائنس پڑھ لیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سائنس دان بھی صوفیاء کی طرح اپنے معاشرے میں وہ بھی ظلم کا شکار بنتے ہیں کیونکہ جو مثال کے طور پہ آپ گیلیلیوں کی مثال لے لیں کتنا بڑا سائنس دان تھا لیکن وہاں کی جو بہت ہی متصف کلرجی تھی اس نے کہا کہ یہ کیا جی اس نے کیا یہ تھیری لیا ہے کہ زمین گھومتی ہے اس کے سورج کے اس نے کہا جی نہیں غلط بات ہے آپ یہ غلط کہتے ہو انہوں نے پکڑ کے اسے ڈال دیا جیل کہلیں ہاں اس ریس کہلیں ہاں اس کل کے زمانے میں مر گیا اس نے کہا نہیں میں تو ڈھٹا ہوں اس کے اس کے بعد جب وہ مرا ان سکسٹین فارٹی ٹو اسی دن نیوٹن پیدا ہوا اور نیوٹن نے یہ ثابت کر کے رکھ دیا کہ جو گیلیلیو کہتا تھا وہ سچ تھا چنانچہ کوئی چیز اگر آپ ایسا کرتے ہیں جو اس ماحول میں کرتے ہیں کہ جو نئی ہے اور خاص کر یہ جو مذہبی جنون جنونی ہوتے ہیں اور یہ جو کلرجی ہو یا مولائزم ہو وہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کوئی نیا خیال کوئی نئی سوچ کوئی نئی فکر چنانچہ ان کے ساتھ بھی بھی ہوتا ہے صوفیہ کے ساتھ بھی تو یہ ہوا کہ مستوکلیں یہ جو میں نے ان کی صفات گینی جا ان کا جو کانٹیبیوشن ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ بہت ہی زبردست کانٹیبیوشن ہے اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ نہ صرف کہ مستوکلیں کا میسج بلوچستان تک رہے وہاں تو ہر آدمی گھروں میں ان کو جانتا ہے ان کی چیزیں گاتا ہے جیسے رحمان بابا ہیں یا شالتی بٹائی ہیں ہمارے بلے شاہ ہیں خجہ فرید تو یہ سبی صوبوں میں جانا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ سب صوبوں میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں آئی حوپ کیے پی ٹی وی نے جو کام شروع کیا ہے یہ لیکچر کا اس سے کم از کم یہ تو اثر ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے تو ایک یخجیتی جو ہے قومی یخجیتی وہ ثقافتی سطح پر ضرور بڑھے گی جس میں ہمیں بہت ہی چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے جنونیوں کی طرف سے اس میں مجھے یقین ہے کہ کمی ضرور آئے گی اور نئی نسل ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں پر جو قاب ویب ہیں وہ بہر صورت صاف ہوں گے ان صوفیاء کے کلام سے ان کی شاعری سے اور ان کے پیغام سے بہت بہت شکریہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس دور میں جو شوراہ ہیں ان میں بھی اتنا جذبہ ایسے لوگ ہیں جو درد مند بھی ہیں اور آج کے سسٹم کے خلاف وہ بڑا دلے رانہ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور ان کی شاعری میں صوفیانہ پن بھی ہے تو کیا ان کی شاعری اس میار پر پوری نہیں اترتی جبکہ اس دور اور اس دور میں آپ تین چار سو سال کا فاصلہ ہے تو ہر صدی نئی چیزیں لے کر آتی ہے تو اب وہ بچے جو چرخے کی گونج اور کونج اور وہ جو ہوتی ہیں پونیاں اور یہ مدانی وغیرہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں تو کیا اس دور کا شاعر وہ ساری ذریعات پوری نہیں کرے گا اس میسج کے لیے نہیں دیکھئے اس دور کا جو شاعر ہے وہ بھی اپنے طور پہ جو اچھا شاعر ہے جو کمیٹڈ شاعر جیسے میں کہتا ہوں سچا شاعر وہ تو کاریر ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے اب صوفی شوراہ کا تو ایک دور تھا یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا انیس سو سات میں اگر میاں محمد بخش فوت ہو گئے تو اس کے بعد بھی سلسلے چلتے رہے انیس سو اٹھائیس میں احمد علی سائیہ ہیں آ جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ امیر حمزہ شنباری ہیں کچھ شند میں ہیں میں تو شیخ حیاس کو بھی کہوں گا میں تو فیض احمد فیض کو بھی صوفی کہوں گا لیکن ان کی صوفی ہونا کچھ اور طریقے سے ہے ان کا جو تھا کمیٹمنٹ رب کے حوالے سے اور اپنے رینٹسین کے حوالے سے وہ کچھ اور تھا اب تقاضے چونکہ بدل چکے ہیں سوسائیٹی بدل چکی ہے چیزیں اور طرح آگئی ہیں لیکن آج کا لکھنے والا جو کہ سچ لکھنے والا ہے وہ تو بہر صورت عوام کی بات کرتا ہے اور ان کی دکھ اور پیڑا کی بات کرتا ہے اور اس سے اس سے ہی اس کی کمیٹمنٹ ہے اور یہاں پہ لوگ لکھ رہے ہیں سارے صوبوں میں لوگ لکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی ایک انقلاب یا سماجی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ جو صوفیہ نے کی تھی بہت بہت شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ آپ کی طرف موسیقی